بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے بعد چین روس کے ایسیو ٹوانٹی سیون کی بیس پر ملکی سطح پر ایک ڈبل انجن تیارہ بنایا جسے جے الیون کا نام دیا گیا یہ تیارہ چینی فضائیہ کے لیے کتنا اہم ہے اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جے الیون کے بعد چائنہ کے پاس اس تیارے کی تعداد سب سے زیادہ ہے اور ابھی تک اس تیارے کی تین سو پچاس سے بھی زائد تیارے بنائی جا چکے ہیں جو کہ ابھی چائنی فضائیہ میں اپنیشنل بھی ہیں یہ تیارے کئی مواقع میں پاکستان کے جے ایف سیونٹین تھنڈر کے ساتھ پرفوم بھی کر چکے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ٹوپک پر بات کریں گے اور آپ کو آگاہ کریں گے کہ یہ تیارہ کون کون سی خصوصیات کا حامل ہے اور پاکستانی فضائیہ پرانے تیارے ریپلیس کرنے کے لیے جے ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کے علاوہ اس تیارے یا پھر روسی ساختہ تیاروں کا انتخاب کرنا چاہیے ساتھی ساتھ ہم یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ پاکستان کا عزلی دشمن بھارت ان تیاروں سے اس قدر خوفزدہ کیوں ہے ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ پہلے ہمارے یوٹیوب کے اس منفرد چینل خوجی پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکون کو بھی دبا دیں دوستو جے الیون ایک ڈبل انجن ملٹی فائٹر جیٹ ہے جسے شن یانگ ایرو کارپوریشن کمپنی نے ڈیزائن کیا ہے نائنٹین نائٹی ایٹ میں چائنہ کے اس تیارے نے اپنی پہلی اڑان بھری اور اسی سال اس تیارے کو چائنیز فضائیہ نے شامل کر لیا اس تیارے کے ابھی تک 350 یونٹ بنائی جا چکے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق اس تیارے کی فی یونٹ کاس 50 سے 60 ملین یو ایس ڈالر بتائی جاتی ہے اگر ہم اس تیارے کی جرنل کریکٹس کی بات کریں تو اس تیارے کی لمبائی 12.9 میٹر چڑائی 14.7 میٹر انچائی 5.92 میٹر اور ونگ ایریا تقریبا 52.84 میٹر ہے جے الیون کا ایمٹی ویٹ 16300 کلگرام لوڈڈ ویٹ 23900 کلگرام اور میکسیمم ٹے کا ویٹ 33000 کلگرام ہے اس تیارے میں دو روسی ساختہ AL31F انجنوں کا استعمال کیا جاتا ہے جن میں سے ہر ایک انجن کا ڈرائی تھرسٹ 75.2 کلو نیوٹن اور آفٹر برن تھرسٹ 123 کلو نیوٹن ہے اس بات میں کوئی شک شبے والی بات نہیں کہ اس میں دو انتہائی بہترین اور مضبوط انجن نصب کیے گئے ہیں اگر اس تیارے کی سپیڈ کی بات کریں تو اس تیارے کی میکسیمم سپیڈ 2500 کلو میٹر پر آور بتائی جاتی ہے اس کے ساتھ اس تیارے کی رینج 3530 کلو میٹر سروس سیلنگ 19000 میٹر یعنی 62000 فٹ کی بلندی پر یہ تیارہ پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر اس تیارے میں لگے میزائلوں کی بات کریں تو اس تیارے میں دس ہارڈ پوائنٹ لگائے گئے ہیں جن میں پی ایل ایٹ پی ایل نائن پی ایل ایون اور روسی ساختہ آر سیونٹی تھری آر ٹوئنٹی سیون اور آر سیونٹی سیون جیسے لانگ رینج ایر ٹوئر میزائل لگائے جا سکتے ہیں ابھی تاک اس تیارے کے چار ورجن بنائے جا چکے ہیں جن میں جی ایل ایون بی میں چائنیز ٹیکنولوجی کا استعمال کیا گیا ہے جی ایل ایون بی میں چائنیز ساختہ ریڈار ڈبلیو ایسے انجن اور پی ایل ففٹین کا استعمال کیا گیا ہے چائنہ نے اس تیارے کا ایک ٹوین انجن سیٹر ورجن بھی بنایا ہے جسے جی ایل ایون بی ایس کا نام دیا گیا ہے اس کے علاوہ اس تیارے کے دو نیول ورجن بھی بنائے گئے ہیں جن میں جی ایل ایون بی ایچ اور جی ایل ایون بی ایس ایچ کا نام دیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں کہ بھارت اس تیارے سے اتنا خوفزدہ کیوں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھارت کے پاس مجود کوئی بھی تیارہ سپیڈ سے لے کر سروس سیلنگ اور رینج میں جی ایل ایون کا مقابلہ نہیں کر سکتا جہاں تک کہ رفیل جیسا دنیا کا جدید ترین تیارہ بھی جے الیون سے بہت پیچھے ہے اس کے علاوہ چین کے پاس جے سکسٹین، ایسیو تھرٹی اور ایسیو تھرٹی فائیو جیسے جنگی لڑاکہ تیارے بھی موجود ہیں جو کہ بھارت کو منٹوں میں صفائی ہستی سے مٹانے اور دھول چٹانے کی قابلیت رکھتے ہیں انڈین ایر فورس کی ریڈ کی ہڈی سمجھا جانے والا ایسیو تھرٹی ایم کی آئی بھی ایسیو تھرٹی کا ہی ایک اکسپورٹ ورجن ہے اور اس اوٹڈیٹڈ اور ڈاؤن گریڈ تیارے کی صلاحیتوں کا اندازہ آپ نے ستائز فروری کو بھی لگایا ہوگا جب جے ایف سیونٹین تھنڈر بلاک ٹو جیسے تیارے کے سامنے یہ تیارہ بھیگی بلی ثابت ہوا بھارت کی جے الیون سے پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بارہا پاکستان کے جے ایف سیونٹین تھنڈر کے ساتھ جنگی مشکے بھی کر چکا ہے اور پاکستانی شہین پائلٹ اس تیارے کو اڑا بھی چکے ہیں چین کے دوسرے تیاروں کی ہی طرح جے الیون کو بھی پاکستان کو آفر کیا گیا ہے اور اگر پاکستان اس تیارے کا ایک سکوارڈن بھی خریدتا ہے تو انڈین فضائیہ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ پاکستان ایر فورس کے سامنے تھوڑی بہت بھی مضمت کر پائے لیکن کچھ ماہرین کے مطابق پاکستان اس تیارے کا انتخاب نہیں کرے گا کیونکہ اس وقت پاکستان کا تمام طرح فوکس اپنے سٹیل فائٹر جیک پر ہے اور اگر پاکستان ایر فورس کو جے الیون کی ضرورت پیش آتی ہے تو پاکستان اس تیارے کے کچھ یونٹ اپنی فضائیہ میں شامل کر سکتا ہے دوستو پاکستان ایر فورس کے پاس مجودہ تیاروں میں جن میں میراج تری اور میراج فائیو کے ساتھ ساتھ ایف سیون پی جی اور ایف سکسٹین بھی بہت پرانے ہو چکے ہیں جن کی وجہ سے روان سال یہ کے بعد دیگرے پانچ ہاتھ ساتھ ہو چکے ہیں اور ابھی تین یا چار دن پہلے ایف سکسٹین تیارہ تباہ ہونے کے ساتھ ساتھ پاک فضائیہ کا مایاناز پائلٹ ونگ کمائنڈر نمان اکرم بھی شہید ہو گیا ہے اور ان معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب پاکستان کو جرید تیاروں کے حصول پر زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے اور اس حاصل کے بعد پاکستان جلدھی جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری کے علاوہ بھی مزید تیاروں جن میں چائنیز یا پھر روسی ساختہ تیارے خریدنا کا فیصلہ کیا ہے اور جلدھی چین یا پھر روس سے تیاروں کی ڈیل بھی متوقع ہے دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک شیئر کے ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ اپنی پاک فورس سے محبت کرتے ہیں تو نیچے کمیٹ بوکس میں پاک آرمی زندہ بات پاکستان پائندہ بات کا نعرہ ضرور لکھئے گا دوستو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا خدا حافظ